بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈس میں آپ کا دوست وقار طاہر خان ایم سڈیم ہالنڈ سے ایک بار پھر آپ سب دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرنڈس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیلز ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں بوسنیا کے جاپ ویزے کے حالے سے یعنی جسے ورک پرمنٹ بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا جو میں نے ابھی دو دن پر اپلود کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ نیکس ویڈیو میں ہم بوسنیا کے ورک ویڈے کے حالے سے ڈسکس کریں گے تو وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ کچھ عرصے پہلے ہی ہم یورپ کے ٹور سے واپس آئے ہیں اور آٹھ کنٹریز کا یورپ ہم نے ٹور کیا تھا کچھ دنوں میں نے وہاں پہ سٹے کیا وہاں پہ بہت سارے کمپنی آنرز فیبرک آنرز اور بہت ساری انڈسٹریل ایریے میں گیا ہے وہاں پہ بہت سارے لائرز لیگل ایکسپرٹس کنسلٹنٹ سے میرا رابطہ ہوا اور اس حوالے سے میں نے کافی انفرمیشن حاصل کی جب آپ کو کہتا کہ کسی کنٹریز کو ویڈیٹ کرتے ہیں اور مختلف جگہوں کو مختلف پوائنٹس کو آپ ویڈیٹ کرتے ہیں تو انفرمیشن کے ادھر کرتے ہیں جب میں خود پرسنلی وہاں پر گیا ہوں اور انفرمیشن میں نے ہاتھر کی تو وہی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اچھے فرمیشن آپ لوگوں کو تو گزاری شیئے کہ جب اگر آپ میری ویڈیو یا تو دیکھا ہی نہیں کریں اور اگر دیکھ نہیں ہے تو پھر پوری ویڈیو دیکھا کریں آپ لوگ ویڈیو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں اور جو انفرمیشن میں نے ویڈیو میں شیئر کی ہوئی تھی ہے وہی آپ مجھ سے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھ رہا ہوتے ہیں واتس اپ پر پوچھ رہا ہوتے ہیں تو اس طریقے تو پھر ٹائم زیادہ ہے جو چیزیں میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو آپ سے رکیسٹ رہا ہوں کہ ویڈیو میں اپنے لیے نہیں مجھے تو ساری چیزیں پتے ہیں میں تو وہاں پہ ویڈیٹ کر کے آ چکا ہوں اب یہ انفرمیشن آپ کے لیے تو یہ آپ کے لیے کچھ جو ویڈیو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو میں ویڈیو کو شروع میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں کچھ میٹ میں اور کچھ اینڈ میں تو آپ سے رکیسٹ رہا ہے کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھے کریں اسی ویڈیو کے آخر میں چل کے میں آپ کو اپنا وارس اپ نمبر بھی دوں گا لنکس بھی دوں گا آپ رابطہ کرنا چاہیں تو اسے رابطہ کر سکتے ہیں تو فرنٹ چلتے ہیں بوسنیا کے ورگ ویڈے کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو فرنٹ جب کسی ملکیاں ورگ ویڈے کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہوں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی جیگرافیکلی پوزیشن کیا ہے اور وہ اس ملک کی کرنسی کیا ہے سیلریز کیا ہے وہ سب سے پہلے ڈسکس کرنے چاہیے بوسنیا کا جو بوسنیا یورپ کے اندر ایک ملک ہے Mediterranean اور بوسنیا کے جو برابر ملکھ ہیں اور بلکہ میں ابھی آپ کو اسکرین پر ہونہ زوم کر کے دکھا تھا ii Authority فرنڈ یہ پہلے جو ایکس فارمر یوگو سلاویا جو ہے یہ یوگو سلاویا کا حصہ تھا یوگو سلاویا میں سات کنٹریز ہے نورس مرسلڈونیا کوسوو سیربیا بوسنیا کلوشیا سلوینیا یہ بوسنیا کے اور مانٹینے گروہ یہ سات کنٹریز جو بوسنیا کے حصے تھے نائنٹی ٹوز میں جب بوسنی یوگو سلاویا بریک ہونا شروع تو یہ تمام سات کنٹریز جو ہیں یہ مختلف سیون انڈیپنڈنٹ ریپبلک کنٹریز بن گئے اسی طریقے سے بوسنیا بھی ایک ریپبلک بنا بوسنیا کی جو جو لینگویج ہے کی وہ سلاویگ لینگویج جو ہے چار ممالک کی ایک ہی لینگویج ہے جیسے کروشیا اور اس کی بوسنیا سربیا اور مانٹین ایگرویج یہی اور یہی لینگویج جو ہے وہ سلوینیا کے اندر سمجھی جاتی ہے لیکن ہر کوئی وہاں پہ یہ لینگویج بولنی جاتی ہے چار کنٹریز کی لینگویج یہ ایک ہی ہے اچھے بوسنیا کی سب سے جو اچھی باتیں میں خود بوسنیا کی ادب میں خود زرناٹے میں آ گیا کہ اتنا خوبصورت ملک میں نے کبھی اپنی منہ اب تک میں بستی تین تین سے مواری وزیٹ کر چکا ہوں لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا کہ بوسنیا اتنا خوبصورت ملک ہے بوسنیا بہت ہی خوبصورت ملک ہے نیچرل بیوٹی سے بھرپور جگہ جگہ وہاں پہ وارٹر فال اور ابھی آپ کو یہ سکرین پہ بھی میں دکھا رہا ہوں کہ نیچرل بیوٹی بہت زیادہ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ خود زرناٹے میں آئے جائیں گے کتنی خوبصورت دنیا میں آپ آج گئیں اور بہت نہیں ہے کہ سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ یہ مسلم کنٹری ہے سکٹی پرسن سے زیادہ یہاں کی جو پاکولیشن ہیں وہ مسلمان ہیں اور بڑی پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ جب میں گیا تو انہوں نے کہا ہے تو بردر آپ پاکستان تو بڑی محبت کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ مسلمان ہیں گے لیکن ان کو مسلمان کا دیفنیشن ہے بتا نہیں لیکن وہ مسلمان ہونے پہ بھی خوش ہیں اور ہم بتاتے ہیں پاکستانی ہیں تو بڑی پاکستانی کی بڑی رسپیکٹ ہے وہاں پہ نا دنیا میں کچھ ہی مماری کے رہ گئے ہیں وہاں پہ ہماری ابھی بھی الحمدلللہ اسپیکٹ موجود ہیں اس کے علاوہ فرینڈ بہت سنیاں کے اندر جو کرنٹی چلتی ہے یہ چلتی ہے مارک اور بہت سنیاں کی جو کرنٹی ہے بڑی سٹرونگ کرنٹی ہے ایک مارک جو ہے وہ پاکستانی ڈیڑھ سو روپے کے برابر ہے یہ بھی میں آپ کو سکرین پہ یہ دکھا بھی رہا ہوں کہ ڈیڑھ سو روپے کے برابر ان کا ایک مارک ہے یعنی کہ ایک یورو میں دو مارک بھی رہے ہیں اچھا بہت سستہ ملک ہے یہاں پہ کھانے پینے کے حوالے سے یعنی کہ آپ ایک بکہ کھانا جو ہے یہاں پہ آرام سے چار پانچ یورو میں ملک چار پانچ مارک میں کھا دیتے ہیں یعنی کہ پاکستانی ہزار روپے میں آپ ایک وقت کا کھانا بیٹرین کھا سکتے ہیں کہ کھانے بھی بڑھ اچھی ہیں اور حلال کھانے یہاں پہ ایزی بھی بھول جاتے ہیں جاتا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو سکٹی پرسن جن کی جو پاپولیشن ہے گی وہ مسلم ہیں باقی جو فوری پرسن پاپولیشن ہے اس کے اندر کچھ کرسٹین ہیں آتھوڈوکس ہیں رومان کیا سا لکھے ہیں پھر پروشن بھی ہیں اس کے اندر اور بھی دوسرے ہیں مذہب اس کے اندر شامل لیکن موسٹی پاپولیشن جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور جگہ 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 آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی اور جگہ جگہ آپ کو آزانیں نظر آئیں گی میں آزانیں سننے کو ملیں گی میں بہت خوش تھا ہاں پہ فرنٹ کی مجھے ایک تھوڑی ڈیفرنٹ فیل تھی یہاں پہ لیکن یہاں پہ وائٹ مسلم سے رہتے ہیں یعنی کرسچن تو آپ میں دیکھیں یورپ میں رہنے والے لیکن یہاں پہ وائٹ ملتے ہیں عورتیں ہجاب بنتی ہیں نماز ہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بہت اچھا ہے یعنی کہ مجھے بہت اچھا لگا کبھی ایسے لگتا تھا کہ میں ٹھائی ٹرکی میں ہوں کبھی ایسے لگتا تھا کہ میں یورپ میں ہوں کبھی ایسے لگتا تھا کہ میں پاکستان میں بلکل بڑی ڈیفرنٹ فیل تھی میری یہاں پہ اس کے علاوہ اب یہ کرنسی کے بتا دی لیکن سلسلہ فرینڈ یہ کہ کہیں کوئی کوئی اتنا امیر ملک نہیں ہے یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ یورپ کے غریب تری نمالک میں شمار ہوتا ہے اور بوسنیا کوئی یورپین یونین جو شینگن سٹیٹ میں شامل نہیں ہیں یہ یورپ کا تو ایک حصہ ہے یورپ کے اندر ہی موجود ہے لیکن نہ ہی یہ شینگن سٹیٹ کا ممبر کنٹری ہے نہ ہی یہ یورپین کا ان کے پاسپورٹ پہ صرف ایک فیسلیٹی دے دی گئی ہے کہ بوسنیا سیرویہ کو سو وہ البانی وغیرہ کہ یہ تین مہینے کی ان کو شینگن سٹیٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کو آن رائیویل ہے کہ یہ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے بوسنیا میں فرینڈز جو رہنے والے لوگ ہیں وہ موٹلی اگل دیکھا جائے تو یہ یورپ کا غریب تر ملک کاؤنٹ کی جائے تھا لیکن ہے یورپ میں اور پوسیبلی کہ آنے والے پانچ سال کے اندر یہ بھی یورپین یونین اور شینگن سٹیٹ میں لازمی طور پر شامل ہوگی یہ معاملت چل ہیں تو آئندہ آنے والے پانچ چھ سال میں بوسنیا تیربیا کو سو اگرہ بھی شینگن سٹیٹ میں شامل ہو جائیں گے اب بوسنیا میں جو سیلریز لوگوں کی کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ غریب ملک ہیں یہاں پہ لوگوں کی جو سیلریز ہیں وہ تقریباً چھے سو مارک جو ہیں وہ ان کی سیلریز یہ بھی میں آپ کو اس سکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ جو بھی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں یہ میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ دکھا رہا ہوں کوئی ہوا میں اورتی بات نہیں کر رہا تو یہ میں آپ کو اس سکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ لوگوں کی جو سیلی ہے چھے سو مارک جو ہے منیمم سیلی ہے یعنی چھے سو مارک میں بتا ہے تین سو یورو اور اگر آپ پاکستانی کرنسی میں کاؤنٹ کریں گے تو تقریباً آپ خود ہی لگانے کے دیرسو رو پر ایک مارک ہے تو چھے سو مارک جو ہے یہاں پہ لوگوں کی سیل دیگی اب چھے سو مارک یعنی کہ تین سو یورو بنتے ہیں پرنٹ تین سو یورو پاکستانی اگر کاؤنٹ کریں تو آج کل کے دور میں یہ تقریباً ایٹی فائیو نانچی ساوزن رویز بنتیں گے اب اس میں اپنے کھانا بھی ہے وہاں پہ رہنا بھی ہے اور بہت سارے معاملات کرنے سے یہ یہ ہے منیمم سیل دوسریہ جیگہ دوسنیا کی جیسے جاپ سیکر ویزے کے حوالے سے بات کی آتا ہے جاپ کے ویڈے کیا رکھتا ہے انڈیا میں رہنے مارک ہے اس حوالے سے کافی لوگوں نے بنائی ہے کچھ لوگوں نے مثلا لنک شیئر کیے لیکن میں خود بوسنیا ہوگا آج چکا ہوں میری وہاں پر وکسلوں سے پاس ہوئی ہے کوئی بھی جاپ سیکر ویزا کوئی بھی ورک پرمنٹ ویزا وہاں پر بوسنیا کا اگزیسٹ نہیں کرتا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بوسنیا کے اندر بھی بیروزگاری ہے اور بوسنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ان لیگل طور پر ان کے براور میں جنگ ہوئی تھی تو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ جرمنی میں آگئے بوسنیا کی لوگوں کی بہت بڑی پاپولیشن آپ کو جرمنی میں اور پھر آپ کو یوکی میں نظر آئے گی تو بوسنیا کے اندر کے جو خود کے جو لوگ ہیں وہ ان لیگل طور پر کان کرنے کے لیے جاتے کروشیا میں سلوینیا میں اور یورپ کے دوسرے ممارک میں تو اس طرح کا کوئی بھی ویزا وہاں پر اگزیسٹ نہیں کرتا اگر آپ بوسنیا میں ویزر ویزے پہ کسی طریقے سے چلے جائیں تو وہاں پہ آپ شادی بھی کر سکتے ہیں لیگل طور پر یہ میری جو وہاں پہ بکیوروں سے بات ہوئی ہے وہاں پہ آپ جاپ بھی سرچ کرتے ہیں جاپ کی سیل لیت بہت کم ہے جو بہت ہی اچھی سیل لیت ہیں جو بہت ہی اچھی سیل لیت بہت ہی ایکسپرٹ انجینئر وکیل ڈاکٹر کی سیل لیت بہت ہی سمجھیں کہ دیل سے دو ہزار مارک مارک بھی لگا لیں تو ہزار یورو مجھے یہ ٹاپ کلاس سیل ہاں پہ کاؤنٹ ہو دی گی تو جو بھی شخص آپ کو یہ بولا ہے کہ میں آپ کا بوسنیا کا ویزا رکھ بات دوں گا میں بوسنیا بھی دوں گا تو میری آپ سے گزاری جائے کہ اس کی باتوں میں بتائیے گا ہاں بوسنیا کے جانے کا جو طریقہ وہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو وہاں سے کوئی شخص انویٹیشن بیشتا ہے تو اس پر جا سکتے ہیں شینگنی سٹیٹ کا ملٹیپل ویزا ہے اس پر آپ کی انٹری ہو سکتی ہے اس پر آپ جا سکتے ہیں تو یہ کچھ آپشنز ہیں جت پر آپ جا سکتے ہیں لیکن جاپ سکر ویزے پر وہاں پر کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کوئی کرائیٹیریہ ہی نہیں بنتا اس حوالے سے میری کافی وکیلوں سے بات ہی ہے فرنڈزی آج کی ویڈیو ابھی اسکین پر آپ کو میرا نمبر چلتا ہونے دارا ہے ہماری فرم جو ہے وہ مختلف سرویسز پروائیٹ کرتی ہے ویڈیویزا کنسلٹنسی کے حوالے سے امیگیشن کے حوالے سے پرتگال میں جتنے بھی آپشن سے فائل لوگ کے حوالے سے آرٹیکل ایٹی نائن کے حوالے سے آرٹیکل نائنٹی کے حوالے سے کینیڈا کی امیگیشن کے حوالے سے بہت سارے ہم کام کرتے ہیں اور یہ ساری پیٹ سرویسز ہیں تو اس کے لیے اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سے ریکی ایس ہے کہ آپ ایک کال بک کروائیے اس کی کال پر پانچ ہزار روز اور اسے کہتے ہیں اسیسمنٹ کال کافی لوگوں کو ایسیسمنٹ کال کے بات کرنے کی بھی پیسے لیتے ہیں دیکھیں بھائی بات کرنے کی پیسے لیتے ہیں ہم آپ کو اپنا ٹائم دے رہے ہیں ٹائم بہت قیمتی ہے اور ہر شخص ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو ہم بندوں کو چیک کر لیتے ہیں کچھ کوسٹین آساس کر کے کہ آیا کہ وہ اسیسمنٹ کال کے قرائیٹری پر پورا اترتا ہے نہیں اترتا ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں اور باقی میں اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو گھونتے ہیں کہ یہ انوائز آپ کو بھیج رہے ہیں ایک کال بک کروائی ہے اور بعد میں جو ہم جو بھی پروسس کریں گے اس کی جو بھی کاؤس لوگی پھر ہم نیکٹ اماؤنٹ میں سے مائنس کر دیں گے یہ پانچ ہزار روپے نسل ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے رکھے باقی یہ یورپ میں اور جو مخدم نیشنل ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کی فیس کافی ہے تو یہ پانچ ہزار روپے ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی مہنگائی کے دور میں ایک بجٹ اماؤنٹ رکھا ہے تاکہ ہر کوئی جو ہم سے بات کہنے چاہے وہ کر رکے ہیں فرنس یہ آج کی ویڈیو ایک کوشش کریں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تار لوگوں تک شیئر کیجئے کافی سکیم فراڈ چلنا ہے بھوٹنیاں اور تیربیا کے ویزے کے حوالے تھے ورگ ویزے کے حوالے تھے تو تاکہ لوگوں کو آگائی ہو کیونکہ کافی لوگ لوٹ چکے ہیں اور لوٹنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ مدید لوگ لوٹنے سے بچ جائیں تو اس ویڈیو کا بنانا میرے لیے آپ کے لیے بہت 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 خیال رکھیں اپنے پیرنٹس اور اپنے مدروں کا بہت بہت خیال رکھیں اور اپنے بھائی کے چینل کے بھی میں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی